بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ہاں موراب آپ کے لئے آج کھیرے اور دھائیں کا رائتہ لے کے آئی ہوں یہ گرمیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت مزا آئے گا آئیے اس کی تیاری شکریہ تین عدد کھیرے لیا ہے اس کو گریٹنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں تماتر کی میں نے کٹی نہیں کی کیونکہ میں نے آپ کو بتانا تھا جب بھی آپ رائتے میں تماتر شامل کریں تو کبھی بھی اس کے بیج نہ ایٹ کیجئے گا ہمیشہ اس کے بیج آپ نے ریموو کر لینا ہے یہ دو تماتر ہیں میں نے ان کے بیج اچھی طرح ریموو کر کے ان کو بلکل چھوٹا چھوٹے ٹکروں میں میں کٹ لوں گی چاپ کر لوں گی رائتے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دھائیں آپ کا اچھا ہو ایک تو ٹھک ہو دوسرا یہ کھٹا نہ ہو پہلے ٹیسٹ کیجئے گا ورنہ آپ کا رائتہ نہ لے گا آپ کو بلکل بھی اچھا فلیور نہیں آئے گا اس لئے دھائیں کو اچھا سا آپ نے ایسے ٹھک سا لینا ہے لیکن ہم نے اسے بیٹ کرنا ہے کبھی بھی ہم نے اسے بیٹ کے بغیر اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا اچھی طرح اسے ہم بیٹ کریں گے پہلے دیکھیں اسے لمبے سٹوک میں ہم نے پیل کرنا ہے تاکہ اس کا لمبا سلائس ہمارے پاس آئے بلکل آپ نے چاپ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کنڈیچن میں آئے ابھی میں ان سب کو پیل کرتی ہوں اور ٹوماٹر کی کٹنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سا گریٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس سلائس میں آپ نے گریٹ کرنا ہے کھیرے کا رائتہ بن رہا ہے اس لئے جس کو بھی آپ کو سرف کریں گے اس کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ یہ کھیرے کا رائتہ ہے اس لئے کھیرے کا لکھ آپ نے اچھا بتانا ہے آئیے اب اس کے دائیں کو آپ کا منلوک تکھاتی ہوں کہ وہ کیسا تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بیٹ کرنے سے کتنی کریمی فارمز میں آگئے اس کے لمبز بھی ہتم ہو گئے ہیں اور کافی کریمی اس کی شکل آگئی ہے اس کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے بیٹ کرنے کا آئیے اب سپائسز ایڈ کرتے ہیں اس میں آپ نے سفید نمک نہیں ڈالنا ہے اس میں آپ نے کالا نمک ڈالنا ہے 1 ٹی سپونڈ زیرہ آ جائے گا 1 ٹی سپونڈ ہری مرچیں بھاریک چاپڈ سدینہ اور دھنیا بھاریک چاپڈ برطن بلکل صاف کیجئے گا ریزر کو بلکل آپ نے ضائع نہیں کرنا اب بند کو بھی ہم نے تقریباً آپ 3 ٹی سپونڈ گیس کر لیں اتنی اس کی کوانٹٹی ہے اس سے تھوڑا اچھا سا اس میں کرنٹس آئے گا اس لئے گوبی اور باریک چاپڈ پیاز ہے درمیانے لے لئے تھے میں نے انہیں باریک سلائس کر کے تو ایڈ کر دیا اب پہلے ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تھیرہ بھی آپ نے شامل نہیں کرنا جب تک یہ اچھا سا یہ مکس نہ ہو جائے یہ دیکھیں بیٹ کرنے سے یہ کتنا اچھا کریمی سا اس کا لکھ آگیا اب اس میں ہم کھیرہ کو ایڈ کرتے ہیں تمام کو شامل کر لیں ٹرماتر رہ گئے تھے سب کچھ گرین اور وائٹ تھا اس لئے میں نے ٹرماتر کو ایڈ کیا ہے ہلکا سا چاڑ مسالہ ڈالیں باقی اوپر ڈالنے کے لئے رکھ لیں یہ دو چھٹکیوں کے برابر ہوگا تو اسے مکس کریں اللہ تعالی آپ کا رزق کشادہ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی